رجیم چینج میں بہت سارے چیزیں کمپرومائز کی گئی ہیں پاکستان کی سورینیٹی کمپرومائز کی گئی ہے اسرائیل سے تعلقات کو بڑھایا جا رہا ہے یہ خود اسرائیل کا وزیراعظم کہہ رہا ہے جو ملکہ سب سے بڑے عوضے کو پر بیٹھتا ہے اس سے آپ سوال نہیں کر سکتے ہیں کہ آپ کے پاس یہ ایسیڈ بیونڈ مینز یہ آپ کی منی ٹریل کیا ہے معاملہ یہ ہے کہ اس وقت جو پی ٹی آئی ہے وہ کیا پلان کر رہی ہے کیونکہ لوگوں کو آپ نے بلایا لوگ آگئے احتجاج بھی کر لیا لیکن اب آگے کیا ہے کیا بڑی کال کا انتظار ہے تینکیو مجھے سے تینکیو فا انوائٹنگ می ظاہری بات ہے کہ آپ کے سامنے اس وقت جو ملک ہے وہ تو بالکل ہی ایک جگاڑ کے اوپر چل رہا ہے ملک میں ایک مزاک ہے اس وقت ملک میں مرشلہ کی سیچیوشن ہے آئین سسپینڈنڈ ہے کوئی قانونی طریقے سے یا اینی طریقے سے یا پھر کوئی مورل کوئی ایتھاریٹی اس وقت پاکستان کے اندر نہیں چل رہی اس وقت تو دھجیاں اڑائی گئی ہیں جو اس وقت فیڈرل کے اندر ہو رہا ہے جو اس وقت کوٹس کے اندر ہو رہا ہے یا جو اس وقت پنجاب اس عملے میں سپیشلی ہو رہا ہے وہ تو مزاک اس ملک کے ساتھ اور جو مہنگائی نے اس وقت تباہی پاکستان کے اندر پھیری ہوئی ہے یہ تو کہتے تھے کہ ہم مہنگائی کم کرنے کے لیے آگئے ہیں لیکن جو انہوں نے پاکستان کی اکانومی کا بڑا غرق جو ہے پشلی ایک مہینے میں کر دیا اور ان کے اپنی ایشویشن ختم نہیں ہو رہی اور اگر آپ عوام سے پوچھے تو اس وقت عوام ان کو تو گالیاں اور بددوائیں دے رہی ہیں اور عوام کہہ رہے ہیں کہ یہ کب مسنت سے اتارے جائیں گے تو عوام تو پرائمسٹر امران خان کی کال کا انتظار کر رہے ہیں اور جب پرائمسٹر امران خان کال دیں گے آپ کے سامنے کہ ابیتوار کو جب ہم نے مہنگائی کی خلاف پروٹس کیا تو لاکھوں لوگ سڑکوں کے اوپر پرائمسٹر امران خان کا خطاب سننے کے لیے اور اس امپورٹڈ کرائمسٹر اس امپورٹڈ کابینہ کے خلاف اپنے آواز اٹھانے کے لیے آگئے ریجیم چینج میں بہت سارے چیزیں کمپرومائز کی گئی ہیں پاکستان کی سورینیٹی کمپرومائز کی گئی ہے اسرائیل سے تعلقات کو بڑھایا جا رہا ہے یہ خود اسرائیل کا وزیراعظم کہہ رہا ہے انڈیا سے تعلقات کو بڑھائے جا رہا ہے کشمیر کو بیچا جا رہا ہے اور ابھی تو آپ کے سامنے کہ امریکہ کو آڈے دینے کی بھی بات ہو رہی ہے اور ایکانومی کا تو بیسی بڑا غرق ہو گیا ہے تو اتنے سارے کمپرومائز جو پاکستان کی سورینیٹی کسٹ کی گئی اور جو اس وقت عوام کا جینا محال کیا گیا ہے وہاں پہ تو جب بھی پرائمسٹر امران خان کال دیں گے انشاءاللہ پورا پاکستان ان کے آواز پہ باہر آئے گا ہم میں اور میں خود انتظار کر رہی ہوں ڈی جی خان اس وقت مکمل تیار ہے پورا پاکستان تیار ہے اچھا زرطا جل صاحب ہم بات کرتے ہیں اس پہ مزید بھی کہ یہ جو مہنگائی ہے لیکن اس سے پہلے اس حکومت نے بقول آپ کے کہ سب کچھ تبدیل کر دیا ہے بہت سی ڈیلز کر رہے ہیں بڑے معاملات ہیں لیکن انہوں نے الیکشن ریفارمز کر لیا انہوں نے نیاب کے قوانین تبدیل کر دیا آپ ہی سمجھتے کہ آپ کو اسمبلی میں موجود ہونا چاہیے تھا کیونکہ اب تو یہ صورتحال ہے کہ وہ تمام تر مشاورت راجہ ریاض صاحب سے ہو رہی ہے تو جب راجہ ریاض صاحب اپوزیشن لیڈر بن گئے ہیں تو پھر آگے کیا ہو ملک کے اندر میں نے آپ کو پہلے کہا ہے کہ آئین کا اور قانون اس وقت سسپنڈڈ ہے اس وقت جو ملک کے ساتھ مزاق ہو رہا ہے کہ خود چور فیصلے کر رہے ہیں کہ قاضی کون ہوگا اور قاضی کو ہٹا آیا جائے گا یہ تو اسلامی جورسپرودنس کے بھی اس وقت نفی ہو رہی ہے ملک کے اندر کہ ملکہ جو حکمران ہے جو ملکہ سب سے بڑے عودے کو پر بیٹھتا ہے اس سے آپ سوال نہیں کر سکتے ہیں کہ آپ کے پاس یہ ایسیڈ بیاند مینز یہ آپ کی منی ٹریل کیا ہے یعنی حکمران سے یہ سوال نہیں ہو سکتا ہے کہ آپ اپنے رشتہ داروں کے نام پہ جو آپ غبن اور فرانڈ اور منی لانڈرنگ کرتے ہیں اور آپ پیسے پاکستان کا لڑتے ہیں یا پاپڑ والے کے نام پہ یا دہیبلے والے کے نام پہ یا نوکروں کے نام پہ مزاروں کے نام پہ اس سے آپ کا سوال نہیں ہو سکتا ہے اس سے بدترین سیاہ دن تو پاکستان کی تاریخ میں نہیں ہو سکتا ہے کہ حکمران کو اب جواب دے ہی نہیں کیا گیا ہے اور جو ایک دن کے اندر جب انہوں نے یہ قانون پاس کیا نیپ کا تو اس وقت آپ کو پتا ہونا چاہیے کہ سولہ سو عرب کے تو شہباز شریف کے اوپر منی لانڈرنگ کے اور ٹیٹیز کے کیسے سے ہیں اور پچیس سو اس کے عرب کے پورین کے فیملے کے اوپر ہیں اور حمزہ شہباز کے اوپر ہیں اور وہ پلک جپکتے میں جو ہیں وہ بارہ سو عرب پاکستان کی لوٹی دولت ان کو ماف ہوگی یہ عجیب مزاق اس ملک کے ساتھ کیا جا رہا ہے جہاں تک آپ نے پارلیمنٹ کی بات کی یہ دیکھیں پارلیمنٹ میں تو اس وقت قومی چور بٹھائے گئے ہیں قومی چور اور منی لانڈرنگ کرنے والے چوری کرنے والے ریجیم چینج کا حصہ ہے کہ کس طرح آپ نے ملک کو کمزور کرنا ہے اور آپ نے چوروں کو مسنت کے اوپر بٹھانا ہے انہوں نے اپنے لئے فیصلے کرنے تھے وہ انہوں نے کر لی ہے پارلیمنٹ کو ہم کیسے مانے پارلیمنٹ الیکٹرٹ تو نہیں ہے نا پچاسی سیٹیو والوں کو ساز بس کر کے زمیر فروشی کر کے اور پیسے لگا کے اور جو اب وہی پیسے پاکستان سے مہنگائی کے نام پر لوٹے بھی جا رہے ہیں جس کو مشکل فیصلے کا نام دیا جا رہے ہیں وصولیہ اب واپس کی جا رہی ہے تو وہ اس ایمپورٹرٹ ٹرائم منسٹر کو اور اس کابینہ کو اور اس پارلیمنٹ کو تو ہمانتی نہیں ہے جہاں تک راجہ ریاض کی بات ہے از اپوزیشن لیڈر یہ تو ایک کھلا مزاک اور میں سمجھتی ہوں پارلیمنٹ کا بھی توہین ہے کہ جس کو نہ بجٹ کے مانی پڑھنے آتے نہ بجٹ پڑھنے آتا ہے نہ اس کو یہ پتا ہے کہ اس موقع کہاں سٹینڈ کر رہا ہے وہ تو دمی ہے وہ خود کہہ رہا ہے کہ میں نے نون لکھ کے اس کے اوپر جو ہے ابا لیکشن لڑنا ہے تو یہ تو ہمارا تو فیصلہ یہ ہے پرانسوی مران خان کا فیصلہ تو یہ ہے کہ ہم عوام کی عدالت میں جائیں گے عوام کی عدالت اس رجیم چنج کا جواب دے سکتی ہے یہ پاکستان کے ووٹ کی عزت کا معاملہ ہے پاکستان کی خودداری کا معاملہ ہے فارن پولیسی کا معاملہ ہے اور پاکستانی عوام ہی فیصلہ کر لیں گے